محمدی نے اچھنا محمدی نے اچھنا شہر مدینہ کے احترام کو پامال کیا شہر مدینہ کے ساتھ جنہوں نے بے حرمتی کی ہے حدیث پاک میں پیار آقا نے شہر مدینہ کی بے حرمتی کرنے والوں کے لئے بڑا سخت عذاب بیان فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ لوگو بے شک میرا یہ شہر یہ مدینہ شہر یہاں سے لے کر من قدہ الہ قدہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ حرم ہے حرم کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر قتل و غارت گری کرنا جائز نہیں ہے یہاں پر کسی طرح کا قتل کرنا اس کے احترام کو پامال کرنا یہ ہرگی جائز نہیں ہے اور پیار آقا نے فرمایا کہ اس میں کسی طرح کا فتنہ برپا کرنا فتنہ اور فساد برپا کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو شہر مدینہ کی سرزمین پر جو درخت اکھتے ہیں جو درخت پیدا ہوتے ہیں آقا فرماتے ہیں ان درختوں کو کاتنا بھی جائز نہیں ہے ان درختوں کو کاتنا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ یہ شہر مدینہ کے درخت ہے ان کے درختوں کو تکلیف دینا بھی جائز نہیں ہے اللہ اکبر جس سرزمین کے درختوں کو تکلیف دینا وہاں کے درختوں کو کاتنے سے منع کر دیا گیا ناجائز کر دیا گیا وہاں کے باسندوں کو قتل کرنا وہاں کے رہنے والوں کا خون بہانہ وہ کتنا برا گناہ نہیں ہوگا کتنا عظیم گناہ نہیں ہوگا پیارے آقا نے فرمایا کہ لوگو شہر مدینہ کے لا يقطعو سجروحا وہاں کے درخت کو نہیں کاتا جائے گا اور یہاں تک آقا نے فرمایا کہ یہاں پر انسان تو انسان ہے کسی جانور کی شکاری بھی کرنا جائز نہیں ہے کسی جانور کو شکار کرنا بھی یہاں جائز نہیں ہے کیونکہ یہ شہر مدینہ کا جانور ہے یہ شہر مدینہ کا درخت ہے اس درخت کو نسبت ہو گئی مدینہ شہر سے اس جانور کو نسبت ہو گئی مدینہ شہر سے تو آقا نے فرمایا کہ جس کی نسبت مدینہ سے ہو جائے نہ اس درخ کو کاٹا جا سکتا ہے نہ وہاں کے شکار کو شکاری کیا جا سکتا ہے وہاں کے جانوروں کو بھی شکار نہیں کیا جا سکتا اور آقا نے ایک مقبع پر اشار کرمایا من اعدت فیہا حدثا فعلیہی لعنط اللہ والملائکت والناس اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شک شہر مدینہ میں کسی طرح کا بھی فتنہ پیدا کرتا ہے کسی طرح کا بھی کوئی فتنہ برپا کرتا ہے کسی کو مار کر کسی سے جھگڑ کر کسی کے ساتھ گالی گلوز کر کر جو کوئی شہر مدینہ میں فتنہ برپا کرتا ہے آقا فرماتے ہیں یاد رکھ لو دوسرے شہروں میں فتنہ مچانا وہ تو گناہ ہے ہی ہے لیکن مدینہ شہر میں جہاں پر روزت رسول موجود ہے جہاں پر پیارے آقا آرام فرما ہے جہاں کے جنختوں کو کارنا جائز نہیں جہاں کے جانوروں کو شکار کرنا جائز نہیں اس مقام پر اگر کسی نے فتنہ برپا کیا تو آقا فرماتے ہیں اس فتنہ برپا کرنے والے پر اس پسات پیدا کرنے والے پر چاہے وہ ایک ہو یا اس کی جماعت ہو آقا فرماتے ہیں اس پر اللہ کی لانت برستی ہے تمام فرستوں کی لانت برستی ہے اور دنیا کے سارے انسانوں کی طرف سے اس پر لانت ہی لانت برستی ہے یہ پیارے آقا نے فرمایا اللہ کی لانت برستی ہے اس شخص پر جو شہر مدینہ پر فتنہ برپا کرے تمام فرستوں کی لانت برستی ہے سارے انسانوں کی لانت برستی ہے جس نے شہر مدینہ کے تقدس کو پامال کیا تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی نے شہر مدینہ کے تقدس کو پامال کر کر یہ سمجھ رہا ہے کہ میں حق پر ہوں میں نے صحیح کیا تو یاز رکھ لے حدیث رسول بتلا رہی ہے کہ اس بدبخ پر اس عبدی جہنمی پر اس لانتی پر اللہ کی بھی لانت برستی ہے سارے فرشتے مل کر اس پر لانت برستے ہیں اور سارے انسانوں کی لانت برستی ہے جس میں شہر مدینہ میں فتنہ برپا کیا ہے تو یقیناً جس بدبختوں نے مدینہ شہر کے تقدس کو پامال کیا اس پر اللہ کی بھی لانت فرشتوں کی بھی لانت سارے انسانوں کی لانت ہے کیونکہ یہ شہر مدینہ ہے